ہیلو ڈیرز ڈیرنٹ میں ہوں آسف اور آج کے اس ایریگیشن کے فورتھ یونٹ میں ہم ڈسکس کریں گے میتھارس آف ایریگیشن کی سچائے کی کون کون سی بدیاں ہوتی ہیں اور ان کے ان کے جو بینیفیٹس ہیں اور جو ان کے ڈرو بیک ہیں ان کو آج ہم جاننے کے کوشش کریں گے اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس ایریے کے حساب سے کسوائل کی پروفائل کے حساب سے کس طرح کی جو میتھارس آف ایریگیشن کی وہ کسانوں کے لئے مفید ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو جنرلی جو ابھی جو میتھارس آف ایریگیشن رائج ہیں ان میں سب سے جو موسٹ آف کومن اگر انڈین پرسپیکٹیب کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے سرفیس ایریگیشن سرفیس ایریگیشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب ہم جیسے آپ نے دیکھو آپ نے موسٹ آف فیلڈ ہے جو پھر ایریہ ہے جسے ہم ایریگیٹ کرنا چاہے ہیں پورے ایریہ کو کور کرتا ہے وہ گریبٹی کے تھوڑھ تو یہ ہوتی ہے سرفیس ایریگیشن اور اسی طرح سے سب سرفیس ایریگیشن کی بات کریں تو سب سرفیس ایریگیشن کیا ہوتا ہے جب ہم جو ہمارے فیلڈ ہیں جو ہمارے کھیت ہیں ان میں جب ہم پائپ لائن کو بچھا کر اور جہاں پر ہماری جہاں پہ ہمیں پانی کو نکالنا ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں پانی دینا ہوتا ہے وہ پہ اس پائپ لائن میں ایک اس طرح کا مکینزم ہوتا ہے کی اسی ایریے میں پرٹیکولر ایریے میں وہ پانی نکلتا ہے ڈراؤ پلیٹ کی شکل میں تو بیسکلی کیا ہوتا ہے پائپ جو ہم ہمارے جو کھیت ہوتے ہیں فیلڈز جو ہوتے ہیں ان کے اندر ہم جو پائپ ہم لگا دیتے ہیں سوائل کے اندر اور وہاں سے ہم دھیرے دھیرے ڈراؤ پلیٹ کی شکل میں یہ وہ نکلتا رہتا ہے بیسکلی یہ جو سب سرفیس جو ایریگیشن سیسٹم ہے جو ہماری جو ڈریپ سے چاہی ہوتی ہے جیسے ڈریپ سے چاہی میں کیا ہوتا ہے اوپر سے ہم گراتے ہیں فرق سریف اتنا ہے کہ اس میں جو پانی دینے کا جو سیسٹم ہے وہ اندر گراؤنڈ ہوتا ہے اور جو ڈریپ سے چاہی ہے ڈریپ ایریگیشن ہے اس میں جو پانی کا سیسٹم ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے صرف فرق اتنا ہے اب ایک ہے سپرنگل ایریگیشن یا پھر بوچھار سے چاہی سپرنگل ایریگیشن کیا مطلب ہے کہ جو ہم ایک فیلڈز میں جہاں پہ ہمیں ایریگیٹ کرنا ہے اس میں پائپ لائن پورے فیلڈ میں بیسکلی ہم ایک سیٹ اپ پائپ لائن کا ایک انسٹال کرتے ہیں اور ایک بوچھار کے جیسے ہم اس کو آرٹیفیشیل رین بھی بولتے ہیں وہ بوچھار کرتا ہوا جو کھیت کی ڈائریکشن ہے ایک ایک نوزل سے اس طرح سے ہم اس کو سچائی کرتے ہیں تو یہ ہو گیا سپرنگل جو ایریگیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں اور دیکھیں اب یہ الگ الگ یہ ان کا جو ایڈپٹیشن ہے ان کا جو یوز ہے اور کون کون سی بیدیاں ہم یوز کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس طرح کی اس کا لینڈ ایریا کیا ہے کیسا ہے مطلب وہاں کی سب سے مین چیز جو ہوتی ہے ایریگیشن میں وہ ڈپین کرتی ہے اس پوز کریں کہ ہم جو ہمارا ایک ڈیزرٹ والا ایریہ ہے تو ڈیزرٹ والے ایریے میں ممکن نہیں ہے کہ جو ہم جو سرفیس جو ایریگیشن ہوتی ہے اس کے تھو ہم اپنے خیتوں کو سیجھ سکیں کیونکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیزرٹ والے جو ایریے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی اس قوانٹیٹی میں ایویلیبن نہیں ہوتا کی وہ گریوٹی کے تھرو ہوتا ہوا پوری خیت تک پہنچا جا سکے اور جو ایک تو یہ پوائنٹ ہوگا کہ وہاں پہ وارٹر کی ایویلیبن بھی کم ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ ہو گیا جو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے تو سیکنڈ پوائنٹ ہوسکتا ہے کہ جو سرفیس ایریگیشن میں جو وارٹر لوسیس ہیں وارٹر لوسیس ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اس سے پہل ہے کہ جو پر کولیشن کے اور ایویپریشن کے فارم میں جو وارٹر ہمارا جو ضائع ہو جاتا ہے گراؤنڈ وارٹر میں جو چلا جاتا ہے اور جو ہمارا ایٹموسفیر میں جو چلا جاتا ہے وہ وارٹر لوسیس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو سرفیس ایریگیشن میں جو وارٹر لوسیس ہوتے ہیں وہ وارٹر لوسیس کافی زیادہ رہتے ہیں تو چونکہ ڈیزرٹ ایریم پہلے ہی پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ وارٹر لوس کریں تو اس طرح سے یہ جو سسٹم ہے ان کا اڈپٹیشن اسی طرح سے ہے جیسے اگر ہم انڈین میں بات کریں تو چونکہ یہاں پہ وارٹر کی اگر ہم اسپیشلی جو ہم نورتھ انڈین کو پلین ہمارا ہے اس کی بات کریں تو یہاں پہ وارٹر کی اویلیویلیٹی بھی ٹھیک تھاک ہے اور لوگ بھی اس کے بارے میں اتنا اویر نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں تو چیزیں اور اسی کی وجہ جیسے ہمارے انڈیا میں جو سرفیس ایریگیشن ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور لیکن اگر ہم جب بات کریں کہ جو ویسٹن کنٹریز ہیں اور جو اسپیشلی اسرائیل کا جو ایک ایریگیشن سسٹم ہے وہ اس معاملے میں کافی ایک بہتر ایمیج رکھتا ہے اپنی اور اسپیشلی جو ڈرپ سچائی کا سسٹم ہے ساری دنیا میں وہ ایک رول موڈل کے طور پر نکل کے آیا ہے اور جو ڈیزرٹ والے ایریے ہوتے ہیں تو موسٹ لی ان میں ڈرپ سچائیل ایریگیشن یا پھر ہم سپرنگ سچیل ایریگیشن کو پریفر کرتے ایریگیشن زیادہ فیزیل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو یوز ہوتا ہے پانی کا وہ ڈرپ لیٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس میں جو وارٹر لاؤسز ہوتے ہیں اس طرح سے وہ منیمم ہو جاتے ہیں تو یہ بیسیکل تھا یہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے چیپٹر پڑھ جو جا رہے ہیں اس کے بارے میں کی ہم اس کے اندر کیا اسٹیڈی کرنے والے ہیں آپ کو ایک آڈیا لگ جائے تو اب ہم دیکھتے ہیں تو اگر اس کو ریڈ کریں جو یہاں پہ جو میٹر جانا سبی تقیم کی مزید جیسا کہ اس آخر آپ آخر جیسے ہے تو سب سے مین تک یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پانی کس طرح سے ہے کیونکہ ان سبی ودی کی اپنی اپنی بیششتیا ہیں سامان نتا ستھائی سچائی ویدی بھارت میں پرمکتہ سے سچائی کے لیے پریوک کی جا رہی ہے ستھائی سچائی ویدی ان ویدیوں سے سرل و سستی پڑتی ہے دیکھیں تو اس چپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ جو ریور جو ریگیشن سسٹم ہے جو میتھرڈولوجی ہے ان کے کچھ نہ کچھ وہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو اگر ہم ستھائی سچائی کی بات کریں تو اس کا ایک جو ڈرابیک ہے جو نگیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پانی بہت زیادہ 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 ہوتا ہے بنسبت جتنی ضرورت ہوتی ہے مطلب ضرورت سے زیادہ پانی دیا جاتا ہے لیکن اب اس کی پوزیٹیو سائٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ان دوسرے مقابلوں سسٹم کے مقابلے ایک افورڈیبل ہوتا ہے اور زیادہ ایک اسکل نون اسکل بندہ بھی اس کو کر سکتا ہے لیکن جو ڈرپ ایریگیشن ہے یا پھر سپرنگکل ہے یا سرف سرفیس ہے تو یہ ایک تو پائپ لائن بغیرہ بچھانے کے لیے بھی ہمیں اچھا خاصا خرچ افورڈ کرنا پڑے گا اور اس پہ اسکل بندے کی بھی ضرورت ہوگی تو یہ اس کا ایک پوزیٹیو پہلو ہو گیا اب آگے دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ لوگ اور انڈیا میں یہ سب سے زیادہ کومن کیوں ہیں وہ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس کی ایزی نیس ہے اس کی جو سرالتہ ہے اور اس ہی وجہ سے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں جو کسانوں کی جو حالت ہے تو وہ بڑا ہی ایک دینی حالت ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ جو موڈن ٹائم کے جو ایریگیشن سیٹم ہے اس کو ایڈاوٹ کر سکیں تو اس لیے جو ہماری انڈیا میں جو موسٹ کومن جو پریکٹس ہے وہ اس میتھوڈولوجی کی کی جاتی ہے تو انڈی بدی سے سستی پڑتی ہے ایک چلے پڑھ کے سناتا ہوں میں کیا لکھا ہوا ہے ایک بہت بڑا کرشک بھرگ ابھی تک سچائے کی انڈی بدیوں کے بشہ میں جانتا بھی نہیں یہاں پہ ابھی تک الیٹریٹسی بھی ہے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں پیسے کا بھی اب آؤ ہے وہ اس طرح کے ریسورسز بھی نہیں آویلیبل کرا پاتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو بھارتی کسانوں کو مجبور کرتی ہیں ستھائیس ایریگیشن سیسٹم ایڈاپٹ کرنے کے لیے اب دیکھیں نیکس ٹاپک کیا ہے فصلوں کو پانی دینے کی بدیاں تو دیکھیں یہی وہ چیز ہے بھارت میں الگ الگ استھانوں پر بھومی کی آکرتی دیکھیں فصلوں کو جو پانی دینے کی بدیاں ہیں وہ کئی چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہیں ایک تو خود فصل پر ہی ڈپینڈ کرتی ہیں کی فصل کس طرح کی ہے جیسے اگر ہم بات کریں جو ہماری فصل جنرلی جو کافی بغیرہ کی ہے اور یا پھر ٹی بغیرہ کی جو فصلیں ہیں تو وہ ایسے ایریوں پر زیادہ پروڈکٹیوٹی دیتی ہیں جہاں پر پانی کی ڈھال جو ہے سلوپ زیادہ رہتا ہے جہاں پانی ڈھہرتا نہیں ہے تو یہ جو میتھاڈالوجی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے فصلوں پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے اور اس لینڈ کی جو ٹوپوگیرافی ہے اس پرٹیکول چھترگی اس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے بھارت میں الگ الگ اس تھانوں پر بھومی کی آکرتی الگ الگ پرکار کی ہے کہیں پر بہت ڈھالو بھومی تو دوسری طرف گنگا یمنا دو آپ کا دو آپ لکھا ہے غلط لکھا ہے دو آپ ہوتا ہے دو آپ بولتے ہیں دو مطلب دو آپ بولتے ہیں پانی یہ بیسیکلی جو ایسے ہی یہ عربی کے ورڈ ہے آپ بولتے ہیں پنجاب کو اور اس کو آپ بولتے ہیں عربی میں پانی کو ایسے ہی اگر جو دو ندیوں کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں دو آپ چھتر تو جیسے یو پی کا جو موسٹلی جو پارٹ ہے اسپیشلی جو ویسٹرن یو پی کے جو ڈسٹک ہیں تو وہ اس دو آپ چھتر میں آتے ہیں گنگا اور یونہ کے دو آپ چھتر میں اور ایسے ہی جو ہم جو پنجاب نام ہیں وہ اسی کے اوپر وہاں بھی ایک عربی ورڈ ہے کیونکہ وہاں پہ جو پانچ ندیوں کا جو پورا ایریا ہے وہ پانچ ندیوں کے تھوہ بنا ہے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں پنجاب بولتے ہیں جس میں کہ کون کونسی مین ہے سندو، سطلہ، جراوی، چناب، ویاس تو یہ ساری ندیاں وہاں پہ تو وہاں پہ اس کو پنجاب بولتے ہیں یہ بات رہی جب جل جل سروت سے خیت تک جاتا ہے تو خیتوں کی اسطلہ کرتی کے انوزار سچائی کی الگ الگ بدیاں اپنائی جاتی ہیں یہ سچائی کی بدی خیت کی بھومی کی ڈھال خیت کے مٹی کے پرکار فصل کے پرکار پانی کی شروط پانی کی ماترہ کرشوکو کی سچائی کی گیان یہ سب یہ کہنے کا مطلب ہے یہ یہ فیکٹر جو جو پانی دینے کا جو طریقہ ہے وہ کن کن چیزوں پر ڈیمینڈ کرتا ہے فصل کوئی ٹائپ ہو گئے جیسے ابھی ہم نے کافی اور چائی کی فصل ہوتی ہے اس کا ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا اور اس پہ ایک تو یہ ہو گیا اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہ وہاں پہ water capability کیسی ہے اور یہ بھی یہ کہ وہاں کے لوگ کتنا ہوئے رہے ہیں اس چیز سے تو اب ہم دیکھتے ہیں اگر اگلا ٹاپک ہمارا کیا ہے اب دیکھیں ابھی ہم نے جو جو اوپر کے تین جو میتھڑ تھے ہمارے اس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا لیکن اب جو ہے ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل پڑھیں گے اس کی تو اب ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے دیکھیں سب سرفیس جو irrigation system میں یہاں پہ دیکھیں ایک ایک خیت یہاں پہ دکھایا گیا ہے تو سب سرفیس irrigation system کیا ہوتا ہے اس میں ہم نے underground ایک pipeline بچھائی جاتی ہے اور جو hole کیا جاتا ہے اس pipe میں جہاں پہ جو پودے کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں پہ اس کے پاس میں پانی دینی کا ایک mechanism وہاں پہ اس pipe میں رہتا ہے تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کیا چیز ہے یہ دیکھیں underground pipe کو ہوتے ہوئے وہاں پہ جو root پودے کی وہاں پہ پہ پانی پہنچایا جاتا ہے اور جبکہ ساتھا ہی سیچائے میں کیا جاتا کیا کیا جاتا ہے ایک طرف سے پانی کو ایک طرف سے discharge کیا جاتا جاتا ہے اور وہ gravitational force کتھروں پھوڑے خیت میں فیل جاتا ہے اب دیکھتے ہیں next point کے لکھائے sub surface irrigation ڈیڈی میں خیت کی بھومی کے نیچے اچھی تنترال پر ڈیل فٹ سے دو فٹ نیچے چھدری پائپوں کو بچھایا جاتا ہے ان پائپوں کا نرمان stone bear پلاسٹک کے پائپ ہو جاتے ہیں یہ پھر اور پٹوالوہ ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں یہ point یہاں سے ایک object point بڑھ رہا ہے کہ جو sub surface irrigation میں جو depth رکھی جاتا ہے یہ جو پائپوں کو بچھانے کی وہ کتنی رکھی جاتی ہے تو ڈیر سے دو فٹ کے بیچ میں ہم نے اس کو رکھنا ہوتا ہے ان سبھی پائپوں کو ایک مکھ پائپ سے جوڑ دیا جاتا ہے مکھ پائپوں سے پانے ان پائپوں کو پرابت ہوتا ہے پھر پانی چھدروں سے نکل کر پودے کوئی جڑوں میں کو سنچت کرتا ہے بھومی کے اندر پائپ پچھاتے سمیں مد انترال اتنا رکھنا چاہیے کہ چھدروں سے نکلنے والا جل دونوں پنکتیوں کے بیچ بھومی کو بھلی بھانتی سنچت کر سکیں یہ دوری مکتب پائپوں میں جلداب چھدروں کے آکار وہ خیت کی مردہ کے پرکار پر نیرور کرتا ہے تو یہ ہو گیا جو سرف سرفیس سیسٹم تھا اس کے بارے میں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اب ہم جو ہمارا نیکس جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا یہ اب ہیں یہ سچائکی بدیاں سچائکی بدیاں بھی وہی چیز ہے یہ بھی اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اب ہم دیکھتے ہیں جو جو چلی اب ہم ایک سچائکی ہماری میتھڑ ہے فیلو ایریگیشن فیلو ایریگیشن بیسیکلی یہ کچھ جو ہمارا سب سرفیس سب سرفیس سرفیس جو ایریگیشن سیسٹم تھا اسی سے ملتا ہوا سیسٹم ہے اس کو کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا وارٹر کوئی ریزر ووئر ہے کوئی وارٹر کنٹیننگ وڈی ہے اس سے جو ریگولیٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے دوارہ پانی اس خیل تک اس ایریے تک لائے جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کیا لکھائیے شروط سے نکل کر گرد وال کے ادھین پرواہ جل دوارہ کھیتی کی سچائی کو پرواہ سچائی کہتے ہیں گرد وال کے ادھین جل پرواہ کے لئے نہروہ رجوہوں کو سمجھت انمولم ڈھال میں بنا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم فلو ایریگیشن کے طرح کسی بھی ایریے کو ایریگیٹ کرنا چاہا رہے ہیں تو ہمیں جو وارٹر کا جو سورس ہے اس میں پروپر سلوپ رکھنا ہے کہ وہ گریوٹی کے طرح ہمارے جو مطلوبہ جگہ ہے وہاں تک آ سکے جو ہمارا جگہ ہے جہاں پہ ہم ایریگیٹ کرنا چاہا رہے ہیں اس ایریے کو وہاں تک وہ پہنچ سکے تو اس طرح سے اس کو سلوپ دینا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کچھ اس میں کچھ مکینزم ہے جیسے اب دیکھنے یہ جو بات کی گئی ہے یہ یہ مالنی یا ہمارا کوئی کیا ہے ایک وارٹر کنٹیننگ بارڈی ہے کوئی ڈیم ہے کوئی ریزرگ ہوئے رہا ہے اب اس کے آگے سے کیا نکلی یہ ریور نکلی ہوئی ہے کینال بھی ریور ہو سکتی ہے اور ریور پہ ہم نے کیا کیا ریور کی پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لئے ایک ویئر لگا دیا یہاں پہ یہ ویئر کے گیٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ کیا کرے گا دین یہ چیز اس کے ریگولیٹر ہے اس کے لئے اب یہاں سے دیکھیں یہ کیا نکلی ہوئی ہے ایک نہر سسٹم نکلائے ہوئے یہ مین کینال ہے اور یہ کھیتوں تک ڈسٹیبیوٹری نکلی ہوئی ہے تو اس کے اس کو فیلیو ایریگیشن کے جو میکنیزم ہے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں تو اب ہم دیکھتے ہیں اب اس کے جو فائدے اور نقصان کیا ہیں دیکھیں دیکھیں فائدے اور نقصان کے بارے میں بات کریں دیکھیں اگر پہلا تو اس کا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ بارش پانی کی کمی ہوتے ہوئے بھی جو ہمارا جو وڈر ریزرو ہے جو ڈیم ہے وہاں پہ پہ پانی اویلیبل ہوگا تو اس کے بجائے سے ہم کم بارش یا پھر سوکھے کے سمجھے بھی سچائی کر کے فصلوں کو نشٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ اسی سے ریلیٹ ہے کہ اگر فصلیں اگر بچ جائیں گی تو کیا ہوگا خیتوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا کسانوں کے میں لائف ویسٹائل چینج ہوگا انہیں پروسپیرٹی آئے گی یہ چیز ہوگی اور ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے فلو ارگیشن کے دور اگر ارگیشن کر رہے ہیں تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا چونکہ ہم فلو ارگیشن میں جو پانی ہے وہ پورے خیت کو دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جو پرکولیشن ہوتا ہے اس کی اماؤنٹ ووٹر وہ بڑھ جاتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جو ہمارا وارٹر ٹیبل ہے وہ جو امپروو ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس کا ٹیبل اوپر آتا ہے یہ اس کا فائدہ ہو گیا اور جو جو ہمارا یہ جو ریور ہے جو ہم نے ریزرو کیا ہوا ہے وارٹر کو اس کو ہم دوسرے کاموں میں بھی یوز کرتے ہیں بیسیکلی جیسے ہم نے ملٹی پرپک ریور پروجکٹ پڑے تھے سیم وہ ہی کچھ کیس ہی ہے اب کچھ اس کے نقصان بھی ہیں نقصان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں نہرو کے پانی کے آس پاس کی زمین نم رہتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے مچھر پنپتے ہیں جو بیماریوں کا کارل بنتے ہیں کیونکہ ہمیں کافی بڑے ایریے کو ہم جب ارگیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو سیلن بغیرہ کی پروبلم اور کبھی کبھی وارٹر لوگنگ کی بھی پروبلم آ جاتی ہے یہ وارٹر لوگنگ کیا ہوتا ہے وارٹر لوگنگ بیسیکلی وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وارٹر ٹیبل اس حد تک اوپر آ جاتا ہے جو کی فصلوں کو نقصان دینے کا ایک ریزن منتا ہے ہاں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس کے ہی بارے میں اشارہ کر رہا ہے جو ابھی ہم نے وارٹر لوگنگ جل منگتا بولتے ہیں اس کو ہندی میں وارٹر لوگنگ انگلیش میں اور دیکھیں دوسرا پوائنٹ کیا ہمارا جو ہاں اگلا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی کاؤسٹ ہے جو شروعاتی جو لاغت ہے پورے سیٹ اپ کی یہ پوری کافی ہائی ہوتی ہے کیونکہ ڈیم ہے ریزرب ہے اور ریگولیٹرز ہیں کینال ہے لائننگ ہے تو یہ سب چیزیں جو کافی تو ایک بہت بڑا اس میں کیپٹل ایک سرمایہ لگتا ہے اور ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جو ایک پوائنٹ ہے کہ نہروں کے جالبم سچائی کے کارال واتبر لگاتا کم ہو جاتا ہے جس سے چھیتر میں جو ہمیریٹی ہے وہ بنی رہتی ہے یہ کس کا پوائنٹ ہو گیا بیسیکلی کہنے کا مطلب ہے سیلن کی جو ایک سیچویشن ہے اس ایریے میں رہتی ہے اگر اس ایریے میں کوئی ریجرینشل ایریہ ہے کوئی گھر آہے ہیں تو ان کو جو فاؤنڈیشن بغیرہ ہے ان پہ یہ نقصان پہنچاتا ہے ان پہ ان کو نہروں کے نرمان سے آس پاس کی بھومی پر اگلا پانٹ جو ہے نہروں کے نرمان سے آس پاس کی بھومی پر برشا جل کا پراکرتک پرواہ اب رد ہو جاتا ہے جس سے جل بھراؤ کی استتیتی اتپن ہوتی ہے تو کہنے کا پوائنٹ یہ ہے جو ہمارا جو نیچرلی جو سلوپ تھا اب ہم نے اگر نیہ جو بنا دیا ہے اس کو ہم نے کیا کیا ہے انٹرپٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ایک جو نیچرلی پانی بہتا ہوا water bodies تک جاتا چاہیے وہ اب نہیں جا پاتا اور ایک جگہ پر collect ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایک جو پانی بھرنے کی جو جل بھراؤ کی جیسے بولتے ہیں ہندی میں وہ situation آ جاتی ہے تو ان کا ایک reason بنتی ہے اب جو ہمارا next topic ہے وہ ہے lift irrigation کے بارے میں حالانکہ lift irrigation کیا ہوتا ہے lift irrigation کو جیسے آپ ایسے سمجھ لیں جو UP میں اگر UP کی بات کریں تو جو سب سے زیادہ جو سچائی ہوتی ہے two-wheel سے ہوتی ہے وہ ایک mechanical system ہے اور وہ جو بیس ہے وہ اسی lift irrigation کے سسٹم پر بیس ہے کہ جو پانی جب ہم اوپر سے کچھ نیچے سے پانی نکال کر اوپر لے کے آتے ہیں اور then اس کے بعد اس پانی کو irrigation کے لئے use کرتے ہیں تو یہ جو ایک system irrigation کا یہ کہلاتا ہے lift irrigation پرانے تائم پہ جو ہمارا جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی جو بہت زیادہ پچھڑے ہوئے جو پسماندہ تپ area ہیں جو رہٹ بغیرہ کا جو system تھا یا پھر کسان خود اپنے ہاتھوں سے جو پانی پانی تستر تستر اس کو پانی وہاں سے اٹھا کر ڈنڈیاں بیچ میں باندھ لیتے تھے اور جو نہر بغیرہ بغیرہ یہ وہاں پہ اس کو ڈالتے تھے اپنے میڑوں میں اور وہاں تک خیتوں تک پہنچاتے تھے تو یہ جو سارا جو system ہے یہ lift irrigation کے ہی type ہے تو guys اب جو lift irrigation کو ہم details سے اگلی class میں اس کو discuss کریں گے کیا نقصانات ہیں ٹھیک ہے تو آج کی class میں اتنا ہی